ملک تین ائرپورٹس کو آپریشنل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی کمپنی جی اے اے سی سے معاہدہ کر لیا عالمی میڈیا کے مطابق طالبان کے نائب وزیر اعظم ملہ عبدالغنی برادر وزیر ٹرانسپورٹ حمید اللہ اخوانزادہ اور افغان ایوییشن کے حکام نے جی اے اے سی کے حکام سے ملاقات کی اور افغانستان کے تین ائرپورٹس کی بحالی کے معاہدے پر دستخد کر دیئے معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات کی کمپنی جی اے اے سی افغانستان کے تین ہواییڈوں کابل، کندھار اور حرات پر گراؤنڈ ہینٹلنگ کی خدمات فرام کرے گی یہ کمپنی طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی افغان ایرپورٹس کی آپریشن سنبھالتی آئی ہے طالبان حکام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ بین الاقوامی ٹرانزٹ دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے جس کے لیے کئی ماہ سے ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ باتچیت جاری رکھی ہوئی تھی متحدہ عرب امارات کی کمپنی جی اے اے سی کے علاقائی ڈائریکٹر نے کہا کہ ہمارے لیے یہ نئی بات نہیں کیونکہ نومبر دوہزار بیس سے ہم کابل ہوای اڈے پر خدمات فراہم کر رہے ہیں اور اگست میں جب آخری پروازیں جا رہی تھیں کلیدی کردار ادا کیا تھا تر اور ترکی کی کمپنیوں کی تنظیم، کنسورشم، کابل، کندھار، حرات، مزار شریف اور خوست کے ہوای اڈوں کو چلانے کے لیے کئی مہینوں سے تالبان حکومت سے باتچیت کر رہی ہیں لیکن یہ سلسلہ رک گیا کیونکہ تالبان نے تنصیبات کی حفاظت کے لیے اپنے جنگجیوں کی تیناتی پر اسرار کیا تھا ادھر دوسری جانب قطر اور ترکی اس بات پر زور دے رہے تھے کہ کم از کم کابل کے ہوای اڈے پر سکیوٹی کے انتظام ان کے پاس ہونے چاہیے جس کے باعث تالبان حکومت نے متحدہ عرب امارات کی کمپنی سے معاہدہ کیا ہے خیال رہے کہ گزشتہ برس اگست کے وسط میں اقتدار میں آنے والی تالبان حکومت کو تاحال کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا عالمی قوتوں نے حکومت کو تسلیم کرنے کو لڑکیوں کے سیکنڈری سکول کھولنے خواتین کی ملازمت و مروابسی اور کابینہ میں تمام طبقات کو نومائندگی دینے سے مشروط کیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی